بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں کے ساتھ سپیشلی بہت ہم مشکل سے گئے تھے اور راستے میں ڈسٹ بھی اتنی زیادہ تھی کہ بہت بری حالت ہو گئی تھی لیکن یہ تھا کہ جانا ضروری تھا اور پرائیویٹ جانا وہ بھی خجل خواری ہوتی ہے تو پھر بائیک پہ اس سے جو ہے تھوڑا سا ایزی ہو جاتا ہے تو بس پھر ہم لوگوں نے پلان بنایا ہم لوگ بائیک پہ چلے گئے کیونکہ یہی خوشیاں ہوتی ہیں بس کہ جن پہ جو ہے اپنوں کا ساتھ ہونا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے اور ہمارے بھائی کی خوشی تھی تو ظاہر ہے ہماری خوشی تھی تو اس لیے اور ان کا تھا بھی پہلا پہلا بیٹا ان کو ماشاءاللہ بہت زیادہ شوک تھا بیٹے کا تو بس اللہ پاک نے ان کو پیارا سا یہ بیٹا دے دیا یہ ہے ہمارا چھوٹو سا بی بی یہ لبابا ہے انوشے کے ساتھ انوشے کی فرینڈ ہے یہ دونوں ایج فیلوز ہیں تو دونوں کی جو ہے نا ماشاءاللہ بہت زیادہ بنتی ہے یہاں پہ میں کر رہی تھی دینر کی تیاری بھابی کی تو طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو بس میں ہی کام شام کر رہی تھی ساتھ میں بھابی کی ایک سسٹر تھی تو ہم دونوں نے مل کے جو ہے نا گھر کو سنبھال لیا تھا میں دو دن رہ کر آئی تھی اور دو دن کا جو بھی ہے سب کچھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آج کی ویڈیو میں تو یہاں پہ میں نے چائنیز رائس بنائے تھے اور ساتھ میں تھوڑی سی سپیکٹیز بنا لی تھی اور چٹنی وغیرہ بنا کے ہمارا سمپل سا اور مزیدار سا دینر ہو گیا تھا ریڈی اور بس پھر ہم لوگ رات کو سو گئے تھے اور صبح اٹھتے ساتھ پھر دھیر سارے کام تھے تو بس یہاں پہ جی ہم لوگ اٹھ کے ناشتہ وغیرہ کیا ناشتہ بھی میں نے خود بنایا تھا اور بس جو سالن وغیرہ پہلے کا پڑھاوہ تھا وہ گرم کیا اور ساتھ میں انڈے فرائے کر کے ہمارا جو ہے ناشتہ ہو گیا تھا ریڈی اچھا یہاں پہ آپ کے ساتھ میں ایک سویٹ ڈشٹ جو ہے وہ شیئر کرنے لگی ہوں اہمین آبادی برفی کے نام سے بہت مزے کی ہے تو اگر آپ پنڈی میں رہتے ہیں تو اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا بچے میرے ما شاہ اللہ سے بہت زیادہ خوش تھے ان کو تھوڑا سا چینج مل گیا تھا تو بہت زیادہ خوش تھے اور دوسرا یہ بھی تھا کہ میں پچھلے دو تین دنوں سے نوٹ کر رہی تھی کہ انوش شاہان دونوں بابا کو مس کر رہے تھے اور مجھے فیل ہو گیا وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کو فیل ہو جاتا ہے بس مجھے فیل ہو گیا تھا تو میں نے سوچا چلو ان کو تھوڑا سا آوٹنگ کروار لاتی ہوں باقی تو کہیں نہ کہیں ہم لوگ جاتے رہتے ہیں لیکن میں نے سوچا اسی ب ہاں نے ہم بھائی کو مبارک بات بھی دے آئیں گے اور بچے بھی تھوڑا سا جو ہے نا خوش ہو جائیں گے اچھا جی یہاں پہ تھا میرا ایک امتحان میں اپنی لائف میں فرس ٹائم جو ہے نا اتنی زیادہ کونٹیٹی میں رائس بنانے لگی تھی پلاو کابلی پلاو تو میرے لئے تو امتحان ہی تھا ظاہر ہے میں نے تو ون کیجی سے زیادہ رائس کبھی بنائے ہی نہیں تو اسٹم میں تری کیجی رائس بنا رہی تھی ساتھ میں چکن تھا کافی زیادہ تو بس میر لئے نا یہ امتحان ہی تھا اور میں اس امتحان میں ماشاءاللہ سے سرخ رو بھی ہو گئی تھی یہ بچے کے حقیقے کے چاول تھے جو کہ ذمہ داری مجھے بھائی نے سوم پی تھی اور ماشاءاللہ بہت ہی مزے گے بنے تھے سمپل سی ریسیپی سے میں نے بنایا ہے پہلے میں نے چکن کو بوائل کر لیا تھا اور اسی یخنی کے اندر پھر میں نے چاول بنائے تھے اور جو بوائل چکن تھا اس کو میں نے فرائے بھی الگ سے پھر کر لیا تھا ساتھ میں میٹھی گاجرے بنا لی تھی اور بس چ چاولوں کو جو ہے الگ سے بوائل کر دیا تھا اور پھر پیاز تھوڑے سے فرائے کر کے اس میں نمک اور گرم مسارہ ڈال کے جو ہے اچھی طرح سے اس کو بھون لیا ساتھ میں جو یخنی تھی اسی یخنی کو ایڈ کر کے اسی کے اندر ہم لوگوں نے چاول بنائے تھے اور بہت ہی مزے دار اور لزیز چاول بنے تھے بس اینڈ پہ دم دیتے ہوئے جو فرائے چکن تھا وہ میں نے اوپر ڈال دیا تھا اور ساتھ میں جو گاجرے میٹھی بنائی تھی اور کشمیش بھی تھوڑی سی ڈ یہ میٹھی گاجرے بھی دم کے ٹائم پہ چاولوں کے اوپر ڈال دیا اور ساتھ میں چکن بھی ڈال دیا اور دم کے بعد جو ہے ہمارے چاول جو ہے بہت نکھرے نکھرے سے چاول مزے دار سے جو تھے وہ بلکل ریڈی ہو گئے تھے مجھ سے چاول جو ہے نا کبھی کبھی ہی اچھے بنتے ہیں ویسے زیادہ تر اچھے نہیں بنتے تو لیکن یہ جو ہے فرس ٹائم میں اتنے زیادہ کونٹیٹی میں چاول بنا رہی تھی تو ماشاءاللہ بہت مزے کے بن گئے تھے پڑھ سکتی ہے تو انسان کو نا اس طرح کی چیزیں بنانا آنی چاہیے اور لائف میں نا بہت کام آتی ہیں اسپیشلی لڑکیوں کی تو مجھ جو در پوک ہوتی ہے نا اس معاملے میں کہ میں زیادہ کونٹیٹی میں چیز نہیں بنا سکتی میں جو ڈر لگتا ہے لیکن اس طرح کا اپنا جو ڈر ہوتا ہے نا وہ ختم کرنا چاہیے تو میرا بھی جو ہے بس وہ جو ڈر تھا نا تو وہ ختم ہو گیا اب میں مجھے خود پر ہے بھروسہ کہ میں زیادہ کونٹیٹیٹی میں بھی چیز آہستہ آہستہ بنانا چاہوں تو میں بنا سکتی ہوں تو بس جی یہاں پر یہ ہر چاول بلکل ریڈی تھے اور اس کو جو ہے ہم نے آگے پیچھے محلے میں بانٹ کے اور اس کے بعد پھر گھر والوں نے مل کے کھائے اور ہمارا جو اقیقہ تھا چھوٹا سا وہ ہو گیا تھا کمپلیٹ اچھا جی جی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا دھیر سا خیال لکھئے گا لافیز